مہدرم جناب محمد ناصر صاحب کرافیہ السلام والے آپ کا سوال ہمارے انٹرنیٹ پر موصل ہوا یاد کرمانے کا شکریہ آپ نے ہم سے دو سوال کی جوامن عرض یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے یہ پوچھا کہ جو شخص پجل کی نماز نہ پڑھتا کیا وہ شخص امامت کرانے کا اہل چنان عرض ہے کہ شانس اور ناکر کسی شخص کی نماز سے اگر چلی جائے تو ایسا آدمی تو امامت کا اہل کہ یہ سستی تو امون ہر ایک سے ہو جاتی کہ آدمی انسان میں قطعوں کا پتلا ہے فرشتہ نہیں کہ شانس اور نادرن اگر کسی کے نماز قضا ہو گئی وہ اپنی نماز قضا پڑھنے کے بعد میں وہ امامت کر سکتا لیکن کوئی آدمی مستقل اگر فجر کی نماز نہ پڑھے تو ایسا شخص پاسک ہے اور وہ امامت کا اہل نہیں ہے دوسرا فور آپ نے یہ کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی کاروبار کے لیے مسجد کی بجلی استعمال کرے اور دل بھی ادا نہ کرے کیا ایسا شخص امامت کا اہل ہے تو اشتنام عرض ہے کہ کوئی شخص جو اپنے ذاتی طور پر مسجد کی بجلی استعمال کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جبکہ وہ اس دکان میں کاروبار کرتا ہو دیکھیں جب دکان میں وہ کاروبار کرتا ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنے دکان میں وہ مسجد سے تار لے کر سب میٹر لگائے اور جو بجلی کا دل اس کا ذاتی کاروبار میں بنتا ہو اس کو چاہیے تو مسجد کو ادا کرتا رہا ہے یہ کتنی دھیانت قسم کی گویا بددھیانت ہی ہوگی کہ مسجد کی بجلی وہ اپنے ذاتی کاروبار میں استعمال کر رہا ہے کاروبار کر کے دنیا وہ کمارا ہے اور مسجد کی کمیٹی اور لوگوں کے چندے سے بجلی کا جو دل ہے وہ بھرا جا رہا ہے یہ سخت ناجائز ہے اگر کوئی امام صاحب ایسا سیل ادا کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے اس طبی سیل سے توبہ کریں اور اپنے زندگی کا یا جتنے سال سے مسجد کی دکان میں اس کا ایک نہا دیانت دارانہ تقریرہ لگائیں کہ آج تک انہوں نے مسجد کی کتنی دیجلی استعمال کی ہوگی لہذا وہ رقم مسجد کے چندے میں بلکہ کمیٹی کو دیں کہ میں نے ایک اوسط اتنی دیجلی مسجد کی استعمال کی ہے لہذا وہ بغیر ان کو دیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے لہاں ان کی جان نہیں چھوٹے گی البتہ کچھ کا استثناء مثال کے طور پر کوئی امام اگر مسجد میں امام وہ امامت کر رہا ہے تو اپنے رہائشی مکام کی بجلی مسجد کی استعمال کر سکتا ہے رہائشی مکام میں مسجد کا پانی استعمال کر سکتا ہے یہ عورت میں داخل گیا ہے کہ جس مسجد وہ امام ہو پانی لینے بہر نہیں جائے گا جس مسجد کا وہ امام ہو بجلی بہر سے نہیں آئے گی ایسا شک تو مسجد کی بجلی اپنے گھر کے لیے استعمال کر سکتا ہے لیکن امام کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ گویا کاروبار کرنے میں مصدید کی بجلی استعمال کرے اس میں ہمارے فکھانے جو بخ کے قانون ہیں بہت سخت لکھے مصدید میں جتنا پیسہ آلگا جتنا مال ہے یہ بخ مال کی تاریخ میں ہے اور بخ مال کو اپنی ذاتی اگراز و مقاصد کے لیے گویا استعمال کرنا یہ جائز نہیں اور اگر یہ ایمان صاحب بعد نہ آئے تو ایسے ایمان کے بیشے نماز پرنا مقروب